موسیقی السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام ہے سید علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی میکزین ڈیر سٹوڈنٹس ہر ریاست ایک امارت کی مانند ہوتی ہے اور ہر امارت کے چند ستون ہوا کرتے ہیں اس طرح ریاست کے بھی چند ستون ہیں جس میں مکننہ یعنی لیجسلیچر عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری حکام اعلیہ یعنی کہ ایگزیکیٹیو اور میڈیا ہوا کرتی ہیں آج ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب ہم میں آپ کو ان کا مختصر سا تعریف کراتا چلوں پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب یونیورسٹی آف پشاور کے جنرلزم ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن ہے اور پچھلے تقریباً دو دہائیوں سے ان کا تعلق درس و تدریس سے ہے تو سب سے پہلے پروفیسر آپ کا سٹوڈیوز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ سوشل میڈیا کا رپیٹ گروتھ ہم نے دیکھا ہے حالیہ کچھ سالوں میں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بولنے کا موقع ملا ہے عام عوام کو میسز کو تو اس کو آپ جنرلزم کی فیلڈ کے لیے کیسا سمجھتے ہیں وہی میرے کہنا کہ دیکھیں اس میں اپرچونٹیز بھی ہیں جنرلزم کے لیے اور چیلنجز کے بغیر تو خیر کچھ بھی وہ نہیں ہے اس کا جو ہے میڈیا پر دو تین قسم کا پریشر اس کا بلڈ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کئی کیسز میں دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کوئی خبر جب وائرل ہو جاتی ہے تو مینسٹری میڈیا کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے اب اس کو رپورٹ کر لینا چاہیے تو ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ان کا بڑا ایک پازیٹیو سیمبیوٹک ریلیشنشپ جو ہے سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا کا اس حوالے سے بن سکتا ہے دوسری بات ہے کہ جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا تو مینسٹری میڈیا جو ہے وہ مجبور تھی کہ پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے ہر کونے کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی کرسپانڈنٹ موجود ہو وہ فینانشل بڈن بھی تھا کیونکہ اتنے زیادہ کرسپانڈنٹ کو وہ فینانشل ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے اب سوشل میڈیا نے یہ ان کو آزاد کر دیا کہ جی دور درست کے علاقوں میں بے شک آپ کا ریپورٹر نہ ہو سوشل میڈیا پر خبر جو ہے وہاں سے نکلتی ہے تو آپ اس کو کروس ویریفائے کر کے مینسٹری میڈیا کا حصہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا اور مینسٹری میڈیا اس کا ایک بڑا پازیٹیو ریلیشنشپ جو ہے اس کے بننے کے بڑے مواقع ہیں اور ہوا بھی ہے بس سال کے توپر ایک کانسپ سیٹیزن جنرلزم کا تو سیٹیزن جنرلزم جو ہے وہ سی این این نے شروع کیا تھا جو کہ ابھی بہت ڈسپیوٹی ٹرم بن گیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ عام لوگوں کے کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ کے ایوری ڈی انوارمنٹ میں آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں ورث ریپورٹنگ ہے اس کو آپ ڈاکومنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر لے ہم اس کو جو ہے وہ آنی ار کر رہیں گے اور اس کو انہوں نے سیٹیزن جنرلزم کا نام دے دیا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا کے حوالے سے میڈیا جو ہے اپنے ایتکس بڑی فاسٹلی جو ہے وہ لوس کرتا جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہات ہیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ارگنیزیشنل سٹرکچر میں کوئی مسئلہ ہے یا اکیڈیمکس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے کہ میڈیا پرسنز یا جو جرنلسٹ ہیں وہ اپنے ایتکس بہت جلدی سے جو ہے نا وہ لوس کرتے جا رہے ہیں علی شیر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جب ایتکس کی بات کرتے ہیں جنرلزم میں یا کسی بھی پروفیشن کے اندر تو یہ وہ اخلاقیات والے نہیں ہوتے ہم تو اردو میں اس کے لئے تم اخلاقیات یوز کرتے ہیں گوڈ اور بیڈ رائٹ اور رانگ کا لیکن پروفیشنل ایتکس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کوڈ آف کنڈکس کے حوالے سے ہوتا ہے دیکھیں کئی لیول پر جنرلزم جو ہے اور جنرلزم کے آرگنیزیشنز وہ انفلوئنس ہوتے ہیں کہ وہ جب اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں ایک جنرلزم کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنرلزم جو ہے اس کے پرسنل ایفیلیشنز ایموشنل حد تک تو ہر کسی کے ہوتے ہیں بلکل مثال کے تو اوپر ایڈیولوجیکل ہیں سیکٹیرین ہیں یا جو کچھ بھی تو ایک اس لیول پر خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص حد تک ڈسٹرارٹ ہو جاتی ہے دوسری بات کہ پھر وہی جو انٹریوجیل جنرلزم نے اپنے اندر جو فیلٹرز لگائے ہوئے ہیں اسی طرح کے فیلٹر ان جنرلزم کے ارگنیزیشن کے اندر بھی ہیں کہ اگر کوئی اخبار ہے کوئی ٹیلیویجن ہے تو اس ٹیلیویجن اور اخبار کے بھی کچھ ایڈیولوجیکل ٹیلٹس ہوتے ہیں کچھ انٹریسٹس ان کے بھی ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے پریشرز جو ہے وہ ان کو بھی تو اس لیول پر بھی خبر جو ہے جا کے وہ ڈسٹرارٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمارے ہاں جب خبر پہنچتی ہے تو یہ ان مختلف فیلٹرز میں سے ہو کے ہم تک خبر جو ہے وہ پہنچتی ہے کافی شیپ اپ ہو کر گزرتی بلکہ شیپ اپ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں خاص قسم کی شیپ جو ہے اس میں سے وہ دی جاتی ہے تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ایوری ڈی کنزیومرز ہیں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا ہو تو جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اخلاقیات سوری ایتکس وہ کمپرمائز ہو رہے ہیں تو دیکھیں جہاں پر سوسائیٹی کے اندر اور سسٹم کے اندر جبر ہوگا تو اس جبر کے ماحول میں پھر ان ایتکل پروفیشنل پریکٹسز آپ کو نظر آئیں گی بلکہ تو اس وقت میرے خیال میں جو حالات ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایتکل کیا ہے اور ان ایتکل کیا ہے صحافت سے ریلیٹڈ مدید ہے ہمارے لیکی شکل ہو جائزی isn't تو مدید ہے مقاید ہے کسی بحالی جوالا لایر میکنه مدید ہے مدید ہے